محمد و من قرآن فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری ویسر علی امری وحلو اقودتا من لسانی وقولی الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسلم على سیدنا محمد وعالی الطیبین الطاہرین واللعنت تائمت الباقیتو على عدائہم اجمعین من الآن الى قیاب والدین آمین یا رب العالمین اما باعت فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولی رسوله ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون ایک سلام اللہ علیہ وسلم على سیدنا محمد ورحمت اللہ علیہ وسلم میں بودھا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مطبع سورہ توحید کی ترابت کر کے شہدائے رحی اسلام میں خصوص شہید میجر جنرل قاسب سلیمانی انجنیر شہید ابو مہدی شہید فتح زادہ اللہ میں مصبایستی اور دیگر تماما شہر کیا لہت سلام شہید فتح زادہ اللہ میں مصبایستی شہید فتح زادہ اللہ میں محمد ورحمت اللہ علیہ وسلم عزیز آنے قرآنی وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور شدید تھند کا بھرپور احساس ہے میں شکر بزاگوں پیروان برایت ٹیم کا جنہوں نے اس خوبصورت پرگرام کا احتمال کر کے اپنی بہتاری کا ثبوت دیا اور قدردان منوائے قرآن اور مومینین زبیل احتراب کا بہت کو سوچا تھا بولنے کے لئے لیکن امیر المبنین کا فرمان ہے عرفت ربی بے فسق اللہ عزائن ارادوں کے ٹھوٹنے سے میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے بہت محدود وقت میں اپنے نازم برادر کلیئرز کروں فضائر و مسائب قاسم سلیوانی بیان نہیں ہوں گے آیات قرآن کا تذکرہ ہوگا روایات معصومین کا تذکرہ ہوگا مظلومیتِ اہویتِ تاہرین علیہ السلام پر اختبو ہماری ختم ہمارا رونا ہمارا حسنا ہمارا جینا ہمارا جاگنا ہمارا سونا سب اللہ کے لئے اللہ کے رسول اور علی رسول علیہ السلام کے لئے عزیزان اکرامی مشہور معروف آئے قریبہ ہے حقیقی عزت کا مالک اللہ ہے اللہ کے رسول ہے صاحبان ایمان ہے لیکن منافقوں کو اس بات کا دل نہیں الیکشن کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ فلیکس مینر پر اپنی تصویروں کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم سماج میں صاحب عزت ہو گئے ہیں اس موضوع پر بہت دیر بولا جا سکتا ہے لیکن قرآن مجید ایسے افراد کیلئے اعلان کرتا ہے کہ ان تصوراتی عزت میں کم افراد کی مسار اس پیاسے لیسی ہے جو پانی کی دلاشت نے آگے بڑھے ہے اسے سراب کے سبب کچھ اور نہ ملے ہم بس اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے صاحب اور امامہ ہیں جلد آدمیوں نے سراب کر لیا کچھ جوانوں نے آگا کہہ دیا کچھ علقاب و خطابات مل گئے البتہ یہی برارت کرتا ہوں حقیق محمد جناب مولانا ڈاپٹر سید قبل سادق صاحب اللہ علیہ اللہ و مقامہ کو وہ جملہ جو اپنے علم اور اپنی بصیرت کی وجہ سے زبان زد خاص و عام تھے وہ کہتے تھے جب قوم میں جہانت آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے علقاب و خطابات سے نواد آنے لگتا ہے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے دورتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے لوگوں نے ہمیں سلام کر لیا تو ہم صاحب عزت ہو گئے لیکن واقعی عزت کون سی ہے کمال کی عزت انیدوں میں چوراہوں پر شالاہوں پر گھر کے واہر ہوتلوں پر اپنے دوستوں کی جھرمٹ میں اپنی بز میں ملے بلکہ واقعی عزت تو وہ ہے جو انسان کو اپنے گھر کے حدود میں بھی نصیب ہو سمجھ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کیونکہ ان کی باہری زندگی میں تو بہت سارے میں عزت ہے ہر آتی سلام کر رہا ہے کبھی ڈر کے بارے کبھی کسی لالچ کی سبب کبھی چاپلوسی کے سبب لیکن کئی افراد جب اپنے گھر کے حدود میں پہنچتے ہیں تو نہ بی بی احترام کر رہی ہے نہ بچے عزت کر رہے ہیں نہ عیصہ اور عطربہ کے احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں عزت مختلف طرح کی عزت سماجی عزت عزت کبھی کبھی سیاسی عزت بھی ہوا کرتی ہے قاسم سلیمانی ہو یا شہید اب مہدی اور مہندس یا دیگر شہدہ آئے رہے ہیں اسلام ان سب نے ایک ایسے مکتب کی آموش میں اپنے آپ کو پروان چاہایا جہاں فقط گھر کے حدود میں ان کو عزت نہیں مل لی تھی جہاں فقط سماجی اعتبار سے انہیں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی عزت کے اس پاوے عزت تک پہنچایا جیسا کہ ہم سے پہلے مقرلی نے بیان کیا کہ دنیا کی عظیم تابوتی طاقتیں بھی ان کی سیاسی بزیرت کو ماننے پر دیا آپ سمجھتے ہیں کہ دائش کی شکست کوئی معمولی بات ہے نہیں دائش کی شکست حقیقت میں یو ایس کی شکست ہے یوکے کی شکست ہے آل سعود کی شکست ہے فرانس کی شکست ہے شکست ہے ان تمام تابوتی نظام کی شکست کا خمیادہ کیوں کیونکہ قاسم سلیمانی جیسے سیاسی عزت کے معنی کا پڑھات میدانے عمل بہت رہتی ہے اور یہ کہاں سے سیاسی عزت پیدا ہوگی پڑھئے گا آپ کاشبخت ہوتا میں نے بہت کچھ سوچا تھا میمار اطلاف خمینی امودشکر حضرت آیت اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالی نے اپنی تقاریم کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے جو سیاسی عزت حاصل کی جو منشور کربلا جو مقصود سرکار سید شہدہ کپٹلیزم اور پھر اس نظام کے خلاف میمار اطلاف مدرسہ فیسیہ میں تقریر پڑھئے آپ شہید متحری نے ڈاکٹر آریانپور سے کیسے مراظرہ کیا ہے صرف وزر اس سیاسی عزت کی بقا کے لئے اور آج اسلامی جمہوریہ ایران جس کا پرچپ افق آنم پر آفتہ میں آنمتا بلکر چمک رہا ہے سیاسی عزت کا مالک کیوں ہے اس کا رازی ہے کہ انہوں نے کربلا کے مشہن کو مکتب فاطمی کو اپنا آئیڈیل اور نمونے عمل قرار کیا ہے آپ توجہ کیجئے اسلامی انقرار کی کامیادی کو آج کتنا ارسا ہو گیا لیکن آج کی تاریخ میں جب ایران کا وزیر خارجہ یونائٹی نیشن پہنچتا ہے اور جب اسے بولنے کا موقع دیتا ہے تو وہ بابان یہ دو خط یہ اعلام کرتا ہے کہ اسلامی انقرار کی کامیادی کے بعد ہم نے اپنے ملک کی ایک اینچ زمین کسی دوسرے کے سپرد نہیں کی ہمارا مکچین سے دنیا کے تمام ملک کی کتنے حصوں میں تقصیم ہو گئے روزانہ رائیاں ہوتی ہیں البتہ میں یہی ایک شبہ کو زائد کر دوں تاکہ اگر کسی ملک کی حکمان تک اور ان ایوانوں میں بیٹھنے والے کسی جواد تک میرا پیغام پہنچے میری بات پہنچے تو وہ کچھ اور نتیجہ نکالیں ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جو ملک کے حدود اور بارڈرز کی حفاظت کرنے والوں کے حق میں دعا کا صریحہ سکھاتا ہے پڑھئے گا صریف ہے سجادیہ ہمارے چوتھے امام حضرت علیہ عدد علیہ وسائن علیہ وسلم امام سجاد نے احمد ثبور کے لیے جو دعا پیش کی ہے اس سے اسی منشور ہے پہلے بیت تاہرین علیکم السلام السلام شہدہ کے سلسلے میں بہت سارے بطالی آپ نے یقین سن لیے لیکن سب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کے اتنی عظیم کامیابی اس مرد مجاہد کو حاصل کہاں سے ہوئی آپ سوچئے اور پیاری بار کسی نے کہیں تھی کہ قاسم سلیم علی کی زندگی میں دشمنان دین اسلام اتنے نہیں بہو کھلائے تھے جتنے ان کی شہادت کے بار آج سن دو ہزار بائیس کی ابتداء اور اس صدی کے جس محاص پر ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں مسئل کے بستہ جس دور سے گزر رہا ہے آپ پڑھ یہ عالم منظر نامے پر نگاہ رہے تو آپ کو محسوس ہوا کیا کیا اس مرد مجاہد اپنی حکمت عملی کے ذریعے اور پھر وہ سیاسی حصد کہ شام کی سرزمین پر جب شام ہرپ نے کوشش کی گئی یہا تک تحلیل کرنے واقع تذزیع نگار حضرات نے لکھا ہے کہ شام کو حلق کے نیچے اتار لیا تھا جس مرد مجاہد نے اپنی حکمت عملی کو بردوے کار لاتے ہوئے ان تشمنہ نے سیریع کی حلق میں انگلی ڈال کر شام کی سرزمین کو محفوس کیا وہ کوئی اور نہیں سوائے اسی مرد مجاہد قاسم سلیمانی کی آپ سوچ یہ درہ سا کہ عظیم کارنامان جان دیا ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ کامیابی ملی کیسے دو بجے میں کم سے کم بیان کرنا چاہوں گا اور بہت بہت نہیں اللہ کا جب ان کے پیتر بزرگوار سے پوچھا گیا آپ کے بیٹے کو اللہ نے اتنا رتبہ کیوں دیا اتنی عزت کیوں دی اتنا مقام اور مرتبہ کیوں دیا تو باپ کا جواب سنیں گے بھولہ باپ اپنے بیٹے کے لیے جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ہمیشہ لقمہ حلال کھنایا ہے یعنی حلال غزہ انسان کو حسینی سورما بنا دیا کرتی ہے اور جب انسان لقمہ کہنا پڑتا ہے میری بات ہے تمہیں سمجھ نہیں آئی کیوں قدم دی دوسری وجہ جو پہن ترین راز ہے جس کی جانی معمول ان لوگ تو اچھے نہیں ہوتے مجھے حیرت ہوتی ہے میں نے جب شہادت ہوئی ہے شہید کی لکھنو کی سرزمی پر یہ بات کہی تھی کہ قاسم سلیمانی کی یاد میں جلسے تاثیر کرنے والے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جو قاسم سلیمانی کو تو غیرات پیش کر رہے ہیں لیکن اس انسان کی مجاہدت کو سلام نہیں کر رہے ہے جس نے قاسم سلیمانی جیسے انسان کو بھرمان چلایا ہے اپنی تربیت کے ذریعے اپنی زیرقی کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنی تیادت کے ذریعے آپ سوچئے جب جناب مالک اشتر کی شہادت ہوئی امیر امیر اکمین کا گھریا اور مولا اکھنات کے وہ فرامیر تو تاریخ میں رقم ہیں امیر امیر اکمین کی تاریخ انسان نہ کرے اکرام آفرو وقار تشیع نائب سرکار غجر ولی فطی حضرت آیت اللہ سید علی خامل سنی آپ قاسم علی اللہ نے کیا کہا ہے شہید کہتے ہیں کہ ہمارا السلام ہو مرد بزر مہمار اکراب خمی اکراب شکن بن جنہوں نے صدیوں سے دینی مدون میں پوشیدہ ولایت فقی کے کانسپ کو اپنے علم کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنے انہر کے ذریعے منظر آن پر لاکھ اکر فرمایا یہ ولایت فقی اسی ولایت امیر المؤمنین حضرت علی عبی تعالی صلی السلام کبھی آپ غور کیجئے گئے مطالی پر اور قاسم سلیمان نے اپنے آپ مطی رہبر بنائے بات افراد باتیں بہت بہت بش کرتے ہیں کبھی واقعی غصہ آتا ہے اور کئی گھصہ کیا بھی جانا چاہیے میرے عزیز ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں بزرگ میں ملانا آپ جب گفتگو کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ غصے میں تو مجھے بے ساختہ یاد آگئی نبی آزم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وہ حدیث جو شہدانی ایک ورنی کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ کے غضبناک منصر خود غضبناک ہوتے تو وہ غصہ کون تھا حق کے دفاع کے لیے وہ غصہ تھا مقدسہ دینیہ کی توہین کو بچانے کے لیے وہ غصہ تھا ظلم کو دفاع کرنے کے لیے تو کبھی کبھی غصہ کرنا پڑتا ہے مدفرہ کہتے ہیں کیسے فتوہ دے دی آپ تک تو کسی نے نہیں کہا تھا فقیح دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبروحی نظر بات کرتے ہیں اور جنہیں یہ نصالہ خرید لیتے ہیں وہ انگاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں اسی دانی گرامی ویسے تو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ منحوس ہو دے ان بدبختوں نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت تجریہ اسرائیل کے دوبتی ہوئی کشتی میں جو اتنا سراح کر دیا ہے اب اس کا وجود باقی نہیں بچے کہ میں نے کل بھی لکھنوں میں ایک مہین میں یہ بات بیان کی قاسم سلیمانی کہتے ہیں راہ کربلا آزاد ہے ایک مرجہ کے بصیرت کے نتیجے میں جب اس نے فتوہ دیا رہبر کبیر محافظ کربلا مرج آل قدر آیت اللہ عظم سید سید پھر آپ پڑھئے گا شہید اب مہدی اور مہندی کا زندگی نام میں پیش کرنا چاہوں گا دو جملے ان کے سلسلے میں تیر پن چومن میں نائنٹین فیلٹی تھی نائنٹین فیلٹی فور کے درمیان ان کی بنادت ہوئی ستر کی دہائی میں انہوں نے بغداد کی پالی کلینک پالی چوہدہ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بلا انسان بننے کے لیے کامیاد انسان بننے کے لیے مورانہ ہونا شرط نہیں ہے سرپرامامہ ہو تبی انسان کامیاب ہو نہیں ایک انجینئر لیکن اس نے کس طرح ورائد دفع کیا ہے پڑھی آسی میں جب شہید باطن صدر رضوان حضرت رہے حضرت وطن اسلامیہ کے بنیاد ڈالی باسی حکومت کی چولے ہل گئی صدر کے پاس کوئی چارہ نہیں نہ سوائے اس کی سرپو بھی شہید اب مہدی محندیز کہتے ہیں کہ حضرت وطن اسلامیہ میں اٹھان نوے فیصد میرے ایسے ساتھی تھے جنہیں فاسی کی سزا دی جاتی تھی قویت جاتے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ اسی کام کو آگے اڑاتے ہیں ایران واپس آتے ہیں پھر ارام جاتے ہیں دو حضرت چودہ میں دائش نے اپنا ناپاک وجود جب آگے بڑھانا چاہا ہے تو اس وقت رضا کرانا فورس کی تشکیل اور پھر کربلا مقیرہ اور شاید دامن حق میں جو اللہ نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دیوی خیرات ہیں سلوات دیجئے قبر محمد آٹھ دس نٹ مجھے اور آپ کے چاہیے اگر آپ دس نٹ مجھے دے رہے ہوں تو ایک سلوات پسال دیجئے قبر عزیز آلی قرآم یہ قاسم سنوال اللہ 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 اب بتائیے آٹھ سال ایران عراق جنگ ایران نے کامیابی حاصل کی جیسا اہدہ چاہتے ویسا اہدہ مل جاتا جیسا منصب چاہتے ویسا منصب مل جاتا آلی شان زندگی بسر کرتے انہیں کیا سب ہو تھی کہ یہ پہاڑوں پر جائیں یہ بیابانوں چیزوں کی ضمورت کیوں پیش آئی کیونکہ قاسم سلیوانی کا یہ ایران تھا انسان یا اپنے تائیم تاثب ہوتا ہے یا اپنے ملک کے لئے اس کا تاثب ہوتا ہے یا پھر انسانیت کے لئے اس کے دل میں ایک درد اٹھتا ہے یہ حضرت وہ انسان بات نہیں مانا میں انسان کامل کہانے کا مستحتر ترار پائے جو انسانیت کے لئے درد اپنے دن میں رکھنے والا وہ درد جو درد فاطمی بنا جو درد سرکار سید آپ سوچ اگر مولا امام حسین سن 61 حجری میں کربلا نات نہیں اور آگے بڑی قاسم سلیوانی اللہ مقام کی تقریر سننا تھا انہوں نے بیان کیا کیا کیوں امیر المؤمنین نے امیر شام مادیہ کی بیان دیکھی اگر مولا امیر المؤمنین بیان کر لیتے تو کیا مولا کی خلافت بیسایت بینایت کوئی معنی رکھتی اگر مظلوم کرولا امام حسین کرولا نہ آتے تو دنیا یہ سمجھتی یزید ایسا فاصم و فاجر حاکم اسلام کنار پایا ہے قاسم سنوانی نے اسی راق کو آگے بخاتے ہوئے دائشیوں کے چہرے پر پڑی اسلام کی تقدس کی نقاب کو نوچہ ہے جن کے لیے دیلوں کے زخائر ہیں جن کے لیے موجودہ دور کی عظیم طاقتوں نے بھلے بھلے بینک کے لاکرز کھول دیئے تھے تمام ماتی امکانات دیئے تھے اسلحے دیئے تھے کہ نہیں یہ حقیقی اسلام کے فالوور نہیں ہے جو نعرے تکبیر بلند کرنے کے ساتھ ساتھ تنمی جدائی کرتے ہیں میں اپنے جواب سے گزارش کر ہوں ہمارا دشمن سمجھ دار ہمارا دشمن ٹکنالوجی میں بہت آگے بڑھ آئے آپ یہ نہ سمجھ ہے اب جہر کوئی مانگولی انسان نہیں بلے تیز گوشت جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں تو اس کے مقابلے میں جب دیکھا پرچم توحید بلند ہو رہا خوراں بتوں کا کاروبار شروع کر دیا کیوں کیونکہ بت کے اندر بھی نہ بولنے کی صلاحیت ہے نہ روکنے کی صلاحیت ہے نہ ٹوکنے کی صلاحیت یہ دائشی کوئی معمولی انسان نہیں تھے آپ ان کے ویڈیوز دیکھ لیے میں میڈیا کارگو ہوں جو جدید ٹکنالوجی ہونے استعمال کی بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آلی بولن کے پیچھے لگا ہوں ان کی فلم مرداری دیکھئے ان کے ان کاموں کو دیکھئے ان شہدہ کی قاسم سلیمانی اللہ وقع مولان تشی بک میں تو پیسا کو رکھتا ہوں تاکہ عربی عبارتوں کو غلط نہ پڑھو دیکھ کر کے صحیح برشت دو تین چار سطرے تو شاید ہم حفظ کر برادران کو حفظ قاسم سلیمانی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ عالم نہیں تھے روحانی نہیں تھے سر پر امامہ نہیں تھا لیکن پورے پورے خطبہ تھے امیر مؤمنین اور صحیح سجادیہ کی دعاوں کے مطل کو یاد کر رکھا تھا شہید قاسم سلیمانی میں نوٹ کر کر رہا ہوں مقام بیضہ پر جو امام حسین نے خطبہ دیا ہے طبیل خطبہ قاسم سلیمانی کو یاد دیا اس کا مطلب یہ ہوا جب انسان صاحب علم ہوتا ہے تو پروردگار آدم واقعی معنی میں اس انسان کو عزت و سر کسی ذات کے بود سوچئے سوچئے آپ قاسم مرے والد کی شہادت کے بعد ایران نے اپنی علمی طاقت کے نتیجے میں امریکہ کے ستر سال کے اس تلسی کو دولا ہے کسی نے تصور دیا تھا لیکن یہ علم کی طاقت تھی اگر علم نہ ہوتا یہی تو کمال ہے امیوار انقلاق خمیل یہ مجھ شکن اور رہبر معظم اطلاق کا کہ ان ہستیوں نے اپنے ملک کے جوان کو علم کی راہ میں آگے بھایا اور یہ اعلان کر گیا تم اقتصادی بابندی آیت کر سکتے ہو لیکن تم ہمیں بھوکا مار سکتے ہو وہاں کی کاشکاری آپ دیکھ لیجئے وہاں کے پھلوں پا دیکھ لیجئے کس قیمت پہ اور کس کس طرح کے پھل برادران جو ایرام میں رہ چکے ہیں وہ قواہ دیں گے علم نے تولے حبات النظریات کے بود ہوں وہ پتھر کے سنم یا ہوں کسی ذات کے بود علم نے پھینکے فرسودہ خیالات ہے اور پھر ڈاکٹر پہماز بھی کہتے ہیں علم سے ذہن میں ہے روشنی فکر و نظر جہل انساء کے لیے وادی ظلمت کا سفر علم رکھ دیتا ہے پہلو میں پہاڑوں کا جگر جہل کو رہتا ہے ہر ساس میں حال آپ کا ڈر جہل حمد کی قواہ پھار دیا کرتا ہے علم پتھر میں عالم گار دیا کرتا ہے علم دیتا ہے صدا تیر کی چھنکاروں میں جہل گھر اپنا بناتا ہے ریا کاروں میں ان کو چین کی نید آتی ہے تنوار میں جہل ڈرتا ہے پہاڑوں میں غویا گاروں میں علم جب لشکر کفار سے ٹکراتا ہے جہل میدہ میں علم پھیک کے بھا داتا ہے اور پھر جب قیاد واقعی معنی میں ایک عالم کے ہاتھ میں آتی ہے ایک عالم جب قائد بنتا ہے جب ایک عالم فرا سے ممبر پر آتا ہے عالم نہ ہو تو طالب ین ہو ہم جیسے لوگ جو مسلسل کوشہ رہتے ہیں کسی طرح پیل میں کچھ اضافہ کر لیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے عالم کی نگاہوں سے لرستی ہے حکومت ٹھائی ہزار سالہ شہنشاہ نظام اگر چکنا جور ہوا ہے تو ایک بابصیرت عالم کی قیادت کے نتیجے میں جیسے دنیا خمینی یا بتشکر کے نام سے جانتی ہے عالم کی نگاہوں سے درستی ہے حکومت چاہل ہے تو کر لیتا ہے بے دین کی پیعت عالم کی خموشی بھی ہے ایران صدا کر چاہل کی صدا گرمی بازار صدا کر عالم ہے تو پیغام عمل عام کرے گا چاہل ہے تو ممبر کو بھی بدنام کرے گا عزیز آنی گرام بس ایک آخری شہید کی نصیحت ہے ہم سب روحانی فرزند ہیں شہید قاسم سلیوانی عالی اللہ مقام کے وہ نصیحت پہلے خود میرے میرے گھروانوں کے لیے میرے بچوں کے لیے پھر میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے قاسم سلیوانی عالی اللہ مقام نے اپنے بیٹے کے نصیحت کے فرقرے لکھے ہیں میں اسے صرف آپ کے سامنے میرے کرنا چاہتا ہوں باتیں بہت ساری رہ گئی ہیں کہ کس انداز سے اپنے بیٹے کو مخاطب قرار دیا ہے اور متوجہ کیا ہے کہ آخر تمہیں کیا کیا کرنا ہے کہتے میرے جان مہدی آپ یہاں سے دیکھئے پہلی جتنے لوگ کمال کے درجے تک پہنچے ہیں بلخصوص مانوی کمالات جو خود مادی کمالات کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی دیکھنے والے ظاہری کمالات اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے حصول کا واحد راستہ کہ انسان اپنے آپ کو مانوی کمالات کی راہ میں آگے بڑھائے پھر انہوں لکھا ہے کہ ان تمام کامیات اور کمالات کا سبب وقت سہر میں مزارش کر ہوں جلدی اپنے کی عادت ڈالنی ہوگے وہ برادران جو دو بجرات تک جاتے ہیں کسی بھی سبب اور پھر دیر تک سوتے ان کی زندگیوں میں پرکت نہیں آسکتی ہے دو بجرات دن تک سوتا رہے اور پھر سوچے آسوان سے پیسوں کے بھاری ممکن نہیں محنت کرنی ہوگی مزہوری کرنی ہوگی در سے نکل 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 وقت سہر بہت اہم پھر انہوں لکھا ہے کہ وقت سہر کو حاصل کرو تمہاری عمر میں نماز شب کے عجیب و غریب اصحاب ہیں اگر چند دفعہ تم نے سوک و شوق کے ساتھ نماز شب پڑھ لی تو اس کی لذت سبب بلے گی کہ تم ہمیشہ نماز شب ادا کرتے رہو خود توفیر دے ہم سب انشاءاللہ یہ پہلی نصیحت کس کی ہے قاسم دوسری نصیحت کہتے تمام برائیوں کی جل چھوک ہے اس لیے پیغمبت نے فرمایا کر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو گھٹوں کے نشانات پر مچانا یہ نہ دیکھنا کتنے لمبے لمبے رکو کر رہا ہے کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے کتنے عارفانہ نجوے کر رہا ہے کتنی دیر مسجد میں وقت گزار رہا ہے پھر کیا کریں پیغمبت فرماتے یہ دیکھنا گویائی میں صداقت ہے سچ بولتا یعنی اس کے امانت داری ہے یعنی تیسری چیز خدا ہم سب کو شہید قاسم سلیمانی کہتے بڑھوں بزرگوں بلخصوص اپنی ماں اور اپنے بات کے احترام کی آدھد ڈالو لاسٹ یا بعض برادران نے خواہش سائر کی خواہش ہور کیا میں صرف خدا کے لئے آپ سرچ کیجئے یوٹیوب پر مل جائے چھوٹی چھوٹی کلی شاید پندرہ سیکن اٹھارہ سیکن بیس سیکن اب آپ اس میں لیکھیں کہ شہید قاسم سلیمانی اپنے کی توفیق کرات اے کریم پرودگار واسطہ ہے عظمت سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہمیں کربلا فہمی کا شکور نصیب فرما اپنی سلامتی کے لئے شہدہ کے دراجات میں برندی کے لئے اور دعا کی قبولیت کے لئے ایک سلوات تساہہ دیجئے قبر محمد دو جملے بسائی پھر سن دیجئے گفتگو کو تمام کر دو پھر انشاءاللہ کل سے باقعدہ بجالی سو حضرت وفیق برادران کی اجازت سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے قاسم سلیمانی کے گھر والے اب امیدی اور محمد شہید بجاجی کے گھر والے ان شہدہ کے گھر والے واقعی اس قسمت ہیں آپ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں تریوں میں چھوٹے چھوٹی بسکیوں میں چھوٹے چھوٹے قسمت آج ان شہدہ کی یاد کے پروگرام سن محمد دو محمد اور وہاں نے اپنے بیارات سن لوگوں نے تازیت پیش کی کتنی کتابیں منظر آگئی ہیں میں چند کتابیں نیکر آیا ہوں بیاروان بیارات ٹیم کو دون انشاء جتنی ہیں چند لوگوں پہنچ جائیں گی ایک دوسرے سے لے کر آپ پرتے رہی کتنی کتابیں کتنے آرٹیکل کتنے منظومات قاسم سنیمانی کے سلسلے میں اب تک منظریات پر آ چکے ہیں اور اتے رہیں خوش قسمت ہے ایک سمجھ گئے نہ بعد شہدت سرکار سید شہدہ اسیران کے پہلے حرم کو کس راستے سے گزارا جا رہا ہے جائیں مانو سے کلاش پڑا ہو اور پھر جوان بیٹا میں نے داغیتیوی کو دیکھا ہے کتنا سبت ہوتا ہے باپ کے جناد پڑا ہو بیٹا کتنا مشبور اور جب چہرے کا رنگ بکنا ہے تو علی کی شید بیٹی نے اپنے آپ کو کھلی سوالی سے گرا دیا بہت آسانی سے سن لیا آپ نے لیکن پڑھئے گا سرکار حجت امام زمانہ فرماتے زیارت راہیہ میں ہماری سلام ہماری پھر زینک پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ایک تذکرہ برادر محمد حسن صاحب نے کیا ذات اب فض اب شاہ نے قلم ہو چکے نہیں معلوم علی کیسے زمین پر آیا دوسری ہستی وہ علی کی شیئر دل بیٹی زینب کو براہ ہاتھ بسے کر دن بند ہوئے سید سجاد جوان متوجہ ہو کر کہا پوپی امام میں میں بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہنکڑیا ہے پیروں میں بیڑیا ہے گرے میں خواہدار ہے کمر میں لندر ہے تب جناب سینب کمرہ نے بلکر تسلی دی تھی اے بیٹا سید سجاد خبرانا نہیں یہاں تمہارے بابا کا روزہ بہے گا جہاں دنیا ہر سے میرے بھئیا کہ اُشاق جمع ہوں گے جب خاص آئی کریں گے اور دابن اُمْرَات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلَمِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الَيْهِ رَاجَبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَالْأَسْلِمَنْ دِعَمْرِهِ الَهِ لَا مَعْبُودَ اُسْلَوَا الْأَسْلِمَ بِحَقِّ الْصَحْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَصَرِّ الْمُسْتَوْدَرِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا اَحَاطَبِهِ عِلْمُ خُدَائَا ہماری اتنا سی کوشش و کا بیش اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرع قبولیت مرامت اے کریم پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوش نتفر محبود زمانہ پر آشور ہے ہر طرف دین کے دشمن موجود ہیں ہر طرف اسلام کے دشمن موجود ہیں اس پر آشور دور میں ضرورت ہے منجی بشریت محور کائنات حضرت حجت کی پروردگار ہمارے مولا و آخا کے ظہور میں تحتیم کی اے کریم پروردگار ہمارے جن پرادران ہمارے جن مؤمنین نے اس پرورگام کے احتمال میں دامیں درمیں قدمیں سوکھنیں تعبن کیا ان سب کے توفقات خیر میں اضافہ فرمائے ان شہدہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق مرحمد فرمائے محبود واسطہ محمد اور علی محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرمائے اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے بلحق کرتے محبود واسطہ محمد اور علی محمد کے اس روح زمین پر جس جگہ بھی جہاں کہیں بھی آشقان فاطمت وزہراہیم کی چان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت جمع مؤمنین علماء افاظر وائزین خطبہ شعراء ذاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر معصم انقلاب حضرت آیت اللہ نظمہ خامن محافظ کربلا جناب آیت اللہ نظمہ سیستانی سید مقابمت سید حسن نصول اللہ کو دشمنوں کے شر سے محافظ کریں کریم پر بردگار دشمنہ نے مکتب اسلام دشمنہ نے انسانیت کو نیز تو نابود فرما ہم سب کربلا کی زیارت سے مشرف بقی کو آباد کر دیں ہمارے عوال کو اسلام بنا دیں کہ امام میں اپنے آباد صورة حمد اور تین منطبع سورة اخلاص کی تلابط کر کے این شہدہ کی اروا سال اگل سال موسیقی